موسیقی گھر میں اچھا تھا یہ یہاں چلا لگ رہا ہے سکول میں آکے یہاں چلا لگ رہا ہے جب اٹھاس بچے تو بڑے ایکسائیٹڈ ہیں السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ فرینڈز آج ما شاء اللہ کافی عرصے بعد ہمارے گھر کے سامنے سکول کھلے ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے سکول ہے اور سکول کے ان کے بہال ہوئی ہیں ہم تو روزانہ انجائے کرتے تھے صبح بچے مستیہ کرتے ہوئے نہیں ڈال ہوتے ہوئے روتے ہوئے سکول آتے تھے اور آج کافی عرصے بعد وہ سماع میں دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی بھی رشت کم ہے لیکن بچے پھر بھی آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ آج بچوں کا پہلا پیپر بھی ہے پیپر کے بعد جو ہی چھٹی ہوگی انشاءاللہ وہ سین بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور مجھے تو آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پر رحمت کی ہے اور جو بھبا آئی ہوئی ہے اس بھبا میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور بچوں کے سکول کھولے ہیں مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے تو ماں باپ بھی آج بہت خوشی ہے کہ چلو اللہ اللہ کر کے سکول کھولے ہیں اور بچے آج سکول جائیں گے اور تعلیمی سیشن پھر سٹارٹ ہو جائے گا اور آج سے پیپر سٹارٹ ہیں اور پیپروں کے بعد انشاءاللہ نیا تعلیمی سال شروع ہو جائے گا تو مجھے تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے آپ فرینڈز بتائیے گا آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں کیسا فیل کر رہے ہیں پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فرینڈز یہ دیکھیں کچھ بچے کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس باسک نہیں ہے اور یہ ماسک کے بغیر گارڈ اندر نہیں جانے دے رہا ہے یہ بالکل اچھی بات ہے کہ ماسک کے بغیر نہ جانے دے جب پیرنٹز نے کہا بھی ہے کہ ماسک کے بغیر انٹری نہیں ہوگی تو ماسک کے بغیر بچے پر والدین بچوں کو کیوں بیٹھنے ہیں تو ماسک کے ساتھ ہی بیجنا چاہیے بچے کو یہ بچے ماسک پہن کے آرہے ہیں یہ کتنا اچھا بچہ ہے ماسک پہن کے آرہا ہے اور اٹسر بچے ماسک پہن کے آتے ہیں لیکن ساپ زہرہ سکوٹی گارڈ کا کام ہی یہی ہے وہ روک کے کھڑا ہویا اور اندر نہیں جانے دے رہا کچھ پیرنٹز بچوں کو جو ہے وہ پیدل سکول چھوڑنے آتے ہیں کچھ بائکس پہ آتے ہیں اور کچھ گاڑیوں پہ آتے ہیں کچھ لوگ کچھ پیرنٹز نے جو ہے اپنی جو ہے گاڑیوں لگوائی ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں میں آج بہت خوش ہوں اور بڑا یہ سما دیکھ رہا ہوں اور بڑا انجائے کر رہا ہوں مجھے تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے تو ویورز یہ دیکھیں یہ تقریباً ساڑھے بارہ کا ٹائم ہونے والا ہے اور ماشاءاللہ یہاں کافی سارے پیرنٹز موجود ہیں جو اپنے بچوں کو لینے آئے ہیں آج بچے پہلا پیپر دے کے جا رہے ہیں اور کافی عرصہ بعد سکول آئے ہیں تو یہاں بھی گہمہ گہمی ہے اور کافی سارے لوگ یہاں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو لینے آئے ہیں جینٹز بھی موجود ہیں اور ان کے بہن بھائی بھی موجود ہیں بچوں کے تو ابھی بس پانچ منٹ باقی ہیں چھٹی ہونے والی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی چھٹی ہوگی اور بچے سکول سے باہر آئیں گے اور خوشی خوشی اپنے گھروں میں جائیں گے تو جی فرینڈز ٹائم ہو گیا ہے بارہ بج کر پچیس منٹ اور ماشاءاللہ چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے اور دیکھیں کتنے سارے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو لینے ہیں کیونکہ کافی عرصے بعد آج بچے سکول میں آئے ہیں اور گہمہ گہمی ہیں اور رش ہے صبح بھی میں نے آپ کو ویو دیا تھا کہ بچے کیسے سکول آ رہے ہیں اور ابھی بھی میں اس لیے جنہاں آپ کے بھی کلپ کیپچر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ویو دے سکوں کہ بچے کیسے خوشی خوشی واپس آتے ہیں یا رو دو کے واپس آتے ہیں تو ابھی بچے آتے ہیں تو ان سے بھی ابھی ہم میں پوچھوں گا کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزر آج بچوں کے پیپر بھی تھے اور وہ بھی میں پوچھتا ہوں بچوں سے کہ آپ کے پیپر کیسے ہوئے تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا بچے چھٹی ہو گئی ہے اور بچے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ساتھ جا رہا ہے کہ سکوٹی گاڈ پہلے پہچانتا ہے پیرنٹس کو کہ کون کس کو لینے آیا تو پھر بچہ اس کے حوالے کرتا ہے تو آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے بچے اپنے پیرنٹس کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس طرح پھر بچے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو دیکھیں ایک ایک کر کے بچے آ رہا ہے اور سب کو جانا ایک ساتھ باہر نہیں نکلے ایک ایک کر کے بچے آ رہا ہے اب رش ہو گیا ہے کافی زیادہ کیونکہ اب جانا ٹائم جانا زیادہ ہو گیا ہے اور پیرنٹس بھی آ گئے ہیں اور رش بہت زیادہ ہے تو آہستہ آہستہ کر کے بچے جو ہے اب اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کریہ سے ہیں پہلے لگا میں تو کافی دیر سے کھڑا ہوں کہ بچے نکلیں بچے جو ہے آہستہ آہستہ کر کے نکلیں ساب زہرے جان پیچان کر کے جو ہے سپوٹی گاڑ نے بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے تو بچے اب آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں اور رش بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑیوں پہ بھی پیرنٹس آئے ہیں موٹر سیکل پہ بھی آئے ہیں پیدل بھی آئے ہیں تو ساب زہرے ساب ساڑھے بارہ ہو گیا ہے چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تو سارے پیرنٹس آئے ہیں اور بچوں کو ابھی گھر لے کر جائیں گے کسیز کا پیپر تھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو سکول آگے اتنے دنوں بعد آپ بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے گھر میں مزے تھا یہ سکول میں مزے ہیں دیکھیں یہ بچہ شرما رہا ہے اور بچہ بلکل بتا ہی نہیں رہا آپ بتائیں بھئی گھر میں مزے تھا یا سکول میں مزے ہیں زیادہ بتائیں زیادہ کہاں مزے ہیں سکول میں مزے ہیں کتنے دن بعد سکول آئے ہیں آپ 2-3 منز کے بعد بچہ کہہ رہا ہے سکول آئے ہیں بچہ تو بڑا ایکسائٹڈ ہے بھئی کہ آج میں خوش ہوں کہ سکول آیا ہوں کیا نام ہے آپ کا ریحان آپ کا نام اچھے بتاؤ سکول میں اچھا لگ رہا ہے یا گھر میں اچھا لگ رہا تھا گھر میں اچھا کیوں نہیں لگتا تھا بتاؤں آپ گھر میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی اس لئے سکول آیا تو پڑھائی ہوتی ہے یہ تو دیکھیں بچہ کتنا ایکسائٹڈ ہے کافی دن بعد سکول آیا اچھا آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے بعد سکول آئے ہیں آپ ایک سال بعد سکول آئے ہیں اور ما شاہ اللہ بچے تو اچھے لگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گھر میں اچھا نہیں لگا سکول میں اچھا لگا ہے اب یہ روڈ ماشاءاللہ ٹولیوں کی شکل میں جن کو پیرنٹس لینے نہیں آتے وہ بچے اب ٹولیوں کی شکل میں اب اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہر طرف بچے ہی بچے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی جا رہے ہیں بچے اور اس سائٹ پر دیکھیں اس سائٹ پر بھی رش ہے کافی اور بچے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ برحال بچے تو آج بہت انجائے کر رہے ہیں بچے تو بہت خوش ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی ہمیں بہت مزا آیا اتنا سال ہم گھر بیٹھ رہے تھے کہ ہمیں ایک سال گھر بیٹھ رہے ہیں اور آج سکول کھولا ہے اور بچے تو بہت ایکسائٹڈ ہیں اور انجائے کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کا آج پیپر بھی تھا اور پیپر دے کے بھی وہ خوش ہیں اور بچے فرمائش کر رہے ہیں کہ سکول ہمارے کھلے رہنے چاہیے بند نہیں ہونے چاہیے جی فرینڈز یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا بلاغ میں آج بڑا ایکسائٹڈ تھا کیونکہ ہمارے گھر کے سامنے سکول ہے اور رونک پھر سے لوٹ آئی ہے ہمارے گھر کے سامنے چھٹی کے ٹائم بھی رونک اور صبح بھی رونک بڑا اچھا لگا آج مجھے یہ منظر دیکھ کر اور یہ سین دیکھ کر اور میں اللہ تعالی سے یہی دعا کروں گا کہ یہ منظر ایسا ہی رہے اور سکول کھلتے رہے اور ہمارے یہ مستقبل کے مامار ہیں یہ بچے اور یہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس بیماری جو آئی ہو یہ وبا اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں اللہ تعالی جلد سے جلد جو ہے اس کو جڑ سے ختم کر دے اور ہمارے سکول ہمارا پورا پاکستان اور ہمارا ملک ہمارے محلے گلیاں شادو آباد رہیں آباد رہیں تو میں اس دعا کے ساتھ اجازت جاؤں گا کہ آپ بھی جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویلاگ میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ